اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ سسٹرز فرمیدائی سٹائل میں ٹھیروں دعاوں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ کا ویلکم آج آپ کی بیبیز کے لیے پیاری پیاری سی ان کی اسیسریز میں سے آج سب سے پہلے ہیر بینڈ کے لیے میں آئیڈیاز اور ڈیزائن لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کو بھی بہت پسند آئیں گے آپ جانتے ہیں کہ آج کل ان کا کتنا فیشن ہے بیبیز کی میچنگ کی جاتی ہے فراغ کے ساتھ بیبی کے ڈریس کے ساتھ یا کنٹراس میں ان کو ہیر بینڈ لگائے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بالوں پہ آپ پلاسٹک والا ہیر بینڈ لگاتے ہیں خوبصورت لگتا ہے بیبیز پہ تو آج ہم آپ کو وہ ہی بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے بہت سانی آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں ویسے تو بزار میں بہت ملتے ہیں ہر قسم کے ملتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ ون ہنڈر سے لے کے ون فیفٹی سے اباو جتہ مرضی آپ مہنگا لے لیں کم از کم جو ہے آپ کو ہنڈر میں یہ مل جاتا ہے تو ایسے اگر آپ کھر میں بنائیں گے تو وہ بہت سانی آپ کا بیس پچیس پشکل سے جو ہے بیس پچیس میں آپ کا یہ کھر بینڈ تیار ہو جائے گا اور آپ بے شک اپنی بیبیز کی ہر فراغ کے ساتھ میچنگ کریں بیبیز بھی خوش اور آپ لوگ بھی خوش بیبیز کی چھوٹی چھوٹی پونیز آپ بنا سکتی ہیں پونیاں بزار سے جیسے لے لیں میرے پاس ایسے فلاورز کے بہت ساری کلیکشن ہوتی ہے آپ زیادہ کلیکشن نہ رکھیں جن کی بیبیز ہوتی ہیں ان کو تو ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے آپ جب بھی بزار جائیں کسی لیس والی شاپ پہ یا کہیں اور یا کہیں نظر پڑے آپ کی ایسے فلاورز پہ تو آپ ان کو کٹا کر لیں یہ فیلٹ شیر جو ہوتی ہے آپ اس کے بھی فلاورز بنا سکتے ہیں یہ بوک سٹال سے ملتی ہے اس کے خوبصور سے فلاور کٹنگ کر کے آپ اس کا بنا سکتی ہیں پونی پہ آپ فلاورز روز بنا سکتی ہیں فلاورز بنا سکتی ہیں مختلف طریقے سے ہیر بینڈ بزار میں بہت معمولی قیمت پہ جو سمپل سے ہیر بینڈ ایسی ملتے ہیں بلیک میں وائٹ میں اور بہت سارے کلرز میں آپ وہ سمپل والے لے آئیں آپ ان پہ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں ان پہ ریبن لپیٹ کے پھر ان کے اوپر آپ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اپنی من پرسند ایک تو اپنی مرضی کا ڈیزائن ہو جاتا ہے ایک مرضی کا کلر ہو جاتا ہے اور بزار میں بھی اتنا خوار نہیں ہونا پڑتا جتنا بعض دفعہ ہمیں میچنگ کے لیے ہونا پڑ جاتا ہے تو آج کے یہ سارے ویڈیوز آپ کو ایسے ہی ڈیزائن ملیں گے پونیز کے لیے ہیر بینڈ کے لیے پونی بھی بزار سے ملتی ہے جو سیمپل والی پیکٹ ملتا ہے ان میں آپ بوز بنا کے لگا دیں ان میں آپ خوبصورت کوئی پرل ہو چھوٹا سا کوئی فلاور ریبن کا راؤنڈ میں بنا لیں اس پہ پرل لگا دیں اور یہ چھوٹی چھوٹی سی بوز آپ تیار کر سکتے ہیں پینے بزار سے سیمپل والی جو ملتی ہیں ہیر پینز آپ ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی سی بوز بنا کے لگا دیں بہت ساری میچنگ کی آپ بوز بنا کے لگا دیں اور ایک اس پہ آپ لے کے کسی بھی شیٹ لے کے اس پہ آپ ساری وہ پینز لگا دیں تو بیبیز اتنی خوش ہوتی ہیں جو سمجھ دار ہوتی ہیں چلے پھرنے والی بیبیز ہوتی ہیں ان کے لیے تو اسیسری یہ بہت خوبصورت ہی ہوتی ہیں آگے عید آ رہی ہے آپ عید پہ اپنی بچیوں کے لیے ایسی تیاری کریں عید پہ بچیوں کو دھیر سارا سمان بہت اچھا لگتا ہے ان کے چھوٹے چھوٹے سے پرس ہوتے ہیں آپ ان کے پرس میں ایسی چیزیں ڈال دیں ایسی پونیز بنا کے ہیر بینڈ بنا کے یا آپ نے اگر کسی کو گیفٹ دینا ہے تو اس میں یہ ساری پینے بنا دیں پونیاں بنا دیں ہیر بینڈ بنا دیں تو وہ ایک پیکٹ بنا کے خوبصورت سا گیفٹ آپ بنا سکتے ہیں آپ یہ گیفٹ کے طور پر بھی دے سکتے ہیں ایسے گیفٹ ہاتھ کے بنے ہوئے آج کل تو ان کی مانگی بہت ہے یہ پہلا ہوتا تھا کچھ عرصہ پہلے کوئی ہاتھ کی قدر نہیں کرتا تھا جتنی بزار سے چیز خرید کے دی جائے اس کی زیادہ قدر ہوتی تھی لیکن آج ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز کی زیادہ قدر ہے آپ کسی کو دیں کیونکہ آج کل ٹائم نہیں ہوتا کسی کے پاس اگر آپ نے ٹائم سپینڈ کیا ہے اس پہ تو وہ پتا چلتا ہے کہ کسی نے ہمارے لئے اس پہ ٹائم لگایا ہے تو ہر کوئی اس کی قدر کرتا ہے قدر کرنے والے کچھ ہوتے ہیں جو ان کو اچھا نہیں لگتا ہوگا لیکن بہت سارے عباس آج کل پڑھے لکھے لوگ ایسے جو کہ ان چیزوں کی قدر کرتے ہیں تو آپ گفٹ بھی دے سکتی ہیں اپنی بیبیز کی دوستوں کو فرینڈز کو یہ سارے آپ گفٹ دے سکتی ہیں آپ کو اچھا بھی لگے گا اور آپ کو مزہ بھی آئے گا تو اس کے مطلق میرا ٹوٹوریل بھی ہے جو کل کی ڈیٹ میں آپ ضرور دیکھئے گا آپ کو اچھا لگے گا میں نے اس میں بتایا ہے کہ سادہ سا پھٹا پھٹ بننے والا ہیر بینڈ ساری خراب ہو گیا